اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں ہم روٹین میں بنا رہی ہیں چکن ویجیٹیبل پلاو یہ میں گھی ڈال رہی ہوں میں نے یہ میں گھی ڈال رہی ہوں اس میں نئی نئی سبزی آئی ہیں اور اس کا ذائقہ اپنا ہی ہوتا ہے بہت اچھا ذائقہ ہوتا ہے نئی نئی سبزیوں کا میں نے کہا اس کا پلاو بنایا جائے یہ میں نے گھی شامل کیا ہے دو چمچ اس میں اور ڈیڑھ گلاس میں نے چاولوں کا لیا ہے چکن میں نے لیا ہے ڈیڑھ پاو یہ میں نے اس میں پیاز میں نے شامل کر دیا اب میں پیاز کو اچھی طرح بھون لوں گے یہ میں نے اس میں مسائلے ڈال کے ہلکا سا پانی کا چھنٹہ لگا دیا ہے کھڑے مسائلے ڈال کے علیچی دالچینی زیرہ لونگ کالی مرچ اور یہ ادرک کا پیسٹ ہے شامل کر رہی ہوں ساتھ اس میں سبز مرچے میں نے پیس کے رکھی ہوں اور ساتھ اس میں چکن اور یہ ٹوماٹر شامل کر رہی ہوں کچھ میں نے چکن کا ریشے بنا لی ہے کیونکہ بچے جو ہے نا وہ بوٹی نہیں کھاتے تو پھر مجھے ریشے بنانے پڑتے ہیں کیونکہ بچوں کی پلیٹ میں گوشتہ آ جائے یہ اب میں اس میں ویجیٹیبل ڈال رہی ہوں اس کو میں بھون لوں گے اچھی طرح علو مطر اور علو کم ڈالیں مطر اور گاجنیں زیادہ ڈال لیے علو جو وہ بس بچوں کے لیے ڈال لیے کہ بچے خوش ہو جائیں گے اب میں نئی پانی شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اس میں یخنی بھی ڈال لیے یہ دیکھیں اس میں میں نے پانی اور یخنی شامل کر دی دونوں چیزیں بس اب اس کو ڈھاپ دوں گی تاکہ یہ ابل جائے یہ دیکھیں ابلی آگئی ہے اس کو پکر ہے اب اس میں شامل کروں گی چاول یہ دیکھیں چاول ڈال دی ہیں اور پکنے لگ گئے ہیں جیسے اس کا پانی خوشک ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پانی اس کا خوشک ہو گیا اب میں اس کو دام کے لیے راک دوں گی دس منٹ کے لیے تاکہ چاول ڈال لگ ہو جائے یہ دیکھیں اس کا دام کا ٹائم پورا ہو گیا اور چاول دیکھیں الگ الگ دانا ہو گیا بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے چاولوں کی بہت ہی مزے دار بنے چاول اب میں ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں کتنے اچھا کلر لگ رہا ہے کیونکہ اس میں گاجر بھی ہے ٹوماتر بھی ہے چکن بھی ہے اور آلو بھی ہیں آپ ہمارے ہوم روٹین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اچھا اچھے کمیٹس نے اللہ حافظ